جب آپ ایک خانون بنا رہے ہیں تاکہ اس میں رپیزنٹیشن ہو ان لوگوں کا جن کا رپیزنٹیشن نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب تک سترہ لوگ سوا کے چناؤ بھارت میں ہوئے ہیں اس میں سے آٹھ ہزار نو سو آٹھ ہزار نو سو کتنے آٹھ ہزار نو سو بیانوے ایمپیز منتخب ہوئے ہیں جس میں سے مسلمان صرف پانسو بیس ہیں جو ففٹی پرسنڈ کا ایک ڈیفیسٹ ہے اس پانسو بیس میں میرے خالصے مٹھی بر مسلم خواتین ہیں تو آپ رپیزنٹیشن کہاں دینے ہیں کس کو دینے رپیزنٹیشن جن کا رپیزنٹیشن یہ ان کو رپیزنٹیشن ملنا چاہیے نا تو اس بل میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں او بی سی مہیلاؤں کو اور مسلم مہیلاؤں کے لیے کوئی کوٹا نہیں رکھا گیا اس لیے ہم اس بل کے خلاف ہیں دیکھیں یہ تیس سال کا سنگھرش رہا ہے ہمارے سمویدھان نے وعدہ کیا تھا ایکوالیٹی کا پر ایکوالیٹی مہیلاؤں کے لیے نہیں دکھائی دی آج بابا صاحب امبیٹکر جی نے وہ کر کر دکھایا تھا ہمارے سمویدھان میں جو بہت سارے ڈیولاپ نیشنز میں امریکہ نے لڑائی لڑی ہے مہیلاؤں نے لڑائی لڑی ہے یورپ کی مہیلاؤں نے لڑائی لڑی ہے ہمیں یہ ادھکار ملے تھے پر اس ادھکاروں سے ونشت کیا گیا اس لیے یہ بل آنا ضروری تھا راجیف گاندھی جی کے پاس پون بہومت سرکار تھی انہوں نے سب سے بڑا قدم اٹھایا تھا تیتیس پرسنٹ ریزیویشن لوکل گورنٹس میں دینے کا یہ ریزیویشن ساڑھے نو سال پہلے بھی کیونکہ بہت سی جنتہ پارٹی کے مینیفیسٹوں میں تھا پون بہومت سرکار تھی بہت ساری پارٹیوں نے ان کو وعدہ یاد دلایا ساڑھے نو سال بعد آ رہا ہے بھلے ہی لیٹ آیا ہے امید کرتی ہوں امیڈیٹلی لاغو ہوگا پر بل میں یہ لکھا گیا ہے کہ دی لیمیٹیشن کا ایکسرسائز ہوگا امیڈیٹلی لاغو نہیں ہوگا جب وہ دی لیمیٹیشن ایکسرسائز ہوتا ہے تب ہی یہ ریزیویشن لاغو ہوگا that means till 2029 یہ ریزیویشن لاغو نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے دروازے تو کھول دیئے ہیں پر دروازوں میں ابھی بھی نو انٹری ہے مہیلاؤں کے لئے فرحان منتری مودی جی نے women led development کا جی گھوش کیا تھا بھارت میں اور اس جی گھوش کو پورے وشونی جی 20 کی بھارت کی پریزیڈنسی میں سوکارا اور women led development کی سمبیدھانک نیو آج فرحان منتری مودی نے ڈالی ہے تو اگر وپکش کو یہ لگتا ہے کہ چناوی دعاو پیچ ہے تو چٹھی کیوں لگ رہا تھا تو کیا وپکش بھی چناوی نوٹنکی کر رہا تھا اور وپکش کے لئے یہ چناوی نوٹنکی ہی ہے کیونکہ وپکش نے اور وشیشتہ کانگریس نے ستہ میں رہنے کے باوجود کبھی بھی مہیلہ کو آرکشن نہیں دیا جبکہ بار بار اس کی ماں اٹھتی رہی اور کانگریس کے پاس پورا بہومت تھا لوگ سبھا میں یہ بھی ستہ ہے کہ بھارتی اجنتہ پارٹی نے اپنی پارٹی میں پہلا رہنے تک دل بنا جس نے اپنی پارٹی میں مہیلہوں کو آرکشن دیا اور ہاسیاسپد ہے کہ سونیا جی ایک مہیلہ ادھتشا ہونے کے ناتے اپنی پارٹی میں یہ سممان اپنی پارٹی کی مہیلہ کارے کارتاؤں کو نا دیکھ پائے ٹھینہ کارے کارٹی میں مہیلہ کارتھ سیکی میں بیٹی میں یا ایسی موڑی جی بھر سرین cucumber ٹھین والگی جی بھر وزہو عشان ہو تم نے وہاں انہوں نے دوشش کی بہت سکتا تھا ہم نے یہ پٹ بہو نہیں پایا اور یہاں ہماری گورنمنٹ نے پروک کرنے سٹارٹنگ سے یہ بہت سارے ہمارے سکیمز ہیں بے کی بجاو بے کی پڑا ہونٹی سے ایک ہے جو اور تو کل ہے مگر اس سے ریزیویشن بیل سے یہ ہوگا ہے کہ ہم ایکل پاور بھی ہوپائیں گے اور کیا ہوتا ہے کافی بار لوگوں میں کوئی تکلیف ہوتے ہیں وہ محلہ ایک محلہ پر سمجھ سکتے ہیں اور ہمیشہ بولتے نا کچھ بھی نیا شروع کرتے ہیں تو گھر کی لکشنی کو بولتے نا وہ بھر ہمیشہ بہت سکتے ہیں تو گھر کی لکشنی کو شروع ہوگا تو موڈی جی نے بہت سکتے ہیں کہ لکشنی سے شروع کیا ہے کہ ساتھ سکتے ہیں تو بہت آگے جائے گا ہمارا بھارا آج پہلا دن ہے اور آج ہی کے دن آپ لوگ یہاں پر جب تاکشی تھے تو ویمن ریجروریشن بل کو بھی جو ہے لائے گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا قدم ہے یہ بہت بڑا قدم ہے ہمارے ہندوستان کے لئے ہمارے بھارت کے لئے اور یہ کہنا پڑے گا موڈی جی نے بہت بولا تھوڑ کر کے دکھایا جو لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں اور جو دوگر میں سوچتے رہ جاتے ہیں موڈی جی نے ایک کر دکھایا اور اس سے کی اتنا ہی تلاسہ بڑھتا ہے ہمارے پورے دیش پہ تو آپ دیکھیں بھارت آگے جائے گا راج نیتی کرن میں آما چاہتے ہیں آہ جی میشہ میشہ چناؤ رنگی چناؤ رنگی چناؤ رنگی چناؤ رنگی